کیا آپ نے کھائی ہے دولو چھے سو پچاس آپ نے دوہ کرونا کے دور میں کھائی ہوگی دولو سکس ففٹی یہ جو دوہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دولو سکس ففٹی آپ نے بھی کھائی ہوگی کرونا کی ٹائم میں بخار جب آئے تب ہی آپ نے دولو کھائی ہوگی اس دولو میں بھی بڑا کھیل ہے بڑا گھٹالہ ہے کبھی آپ نے سوچا ڈاکٹر آپ کو صرف دولو کیوں لکھ رہے ڈاکٹر بخار کی دوہ دوسری کوئی کیوں نہیں لکھ رہے ڈولو سکس ففٹی کے علاوہ اس میں بھی بڑا کھیل بڑا گھوٹالا جس کا خلاصہ ہوا ہے پیسوں کا کھیل ڈولو میں آج بخار میں بخار کے لیے ڈولو کے علاوہ کوئی اور دوائی نہیں بچی ہے کیوں پیسہ دیکھیں ذرا ریپورٹ ڈولو چھے سو پچاس ایم جی آپ نے کھائی یا آپ کو ڈاکٹر نے کھلوائی پورے کورونا میں بخار کی صرف ایک دوا ڈولو چھے سو پچاس نیلے رنگ کے سٹرپ میں آنے والی ڈولو کے پیچھے بہت بڑا کھیل چھپا ہے ڈاکٹروں پر آروب ہے وہ آپ کو ڈولو کھلا کر اپنی جیبے بھر رہے تھے کیسے پورے دیش میں بخار کی صرف اور صرف ایک ہی دوا چل رہی ہے اور وہ ہے ڈولو لیکن ڈولو کی اس جادوی راحت کے پیچھے کا جن بھی سامنے آ گیا اور اب یہ ماملہ عدالت تک پہنچ گیا ہے کورٹ میں جب سنوائی چل رہی تھی تو جج صاحب نے بھی کہا ہاں مجھے بھی ڈولو ہی چھے سو پچاس کھلا دی گئی اور آئیے اب آپ کو بتاتا ہوں دولو کے پیچھے کھیل کیا ہے سب نے دولو کھالی پتہ نہیں چلا لیکن دولو میں ہزار کروڑ روپے بہا دیئے گئے آپ کو دولو کھلائی جا سکے صرف اس لیے یہ دیکھیں آگے دولو گھوم رہی ہے اور ڈاکٹرز کا من بھی اسی دولو میں دول گیا اور سب کو ڈلا دیا انہوں نے کیسے یہ جو دولو چھے سو پچاس ہے اس میں کھیل یہ ہوا دولو بخار میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی دوا ہے پہلی سب سے بڑی بات دولو چھے سو پچاس پریسکرپشن میں لکھی گئی جب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اس نے کیا لکھا دولو سکس فیفٹی آروپ کیا ہے کہ ڈاکٹروں نے گفت لے کر گفت لے کر دولو چھے سو پچاس لکھی ہے ڈاکٹر کوئی دوسری دوا ہی نہیں لکھ رہا تھا ڈاکٹر کی کمپنی نے تھوڑے بہت نہیں ایک ہزار کرون روپے کے گفت بات دیئے ڈاکٹروں کو باہر گھومنے کے لیے باقاعدہ خرچہ دیا گیا تب ہی دولو لکھ رہے تھے سارے ڈاکٹر اس آروپ ہے بخار کی دوا دولو مایکرو لیپز جو کمپنی ہے وہ بناتی ہے دراصل اور یہ کمپنی کئی اور دوائیاں بھی بناتی ہے ہوا یہ کہ آئیکر کمپنی یعنی انکم ٹیکس نے چھاپے ماری کی تو جب چھاپا مارا گیا اس کمپنی پر تو دولو بیچنے اور پرچار کا جو ڈیجیٹل ڈیٹا ان کے کمپیوٹر سسٹم پر تھا وہ برامد ہوا اور اس ڈیجیٹل ڈیٹا سے پتا یہ چلا کہ ایک ہزار کروڑ روپے اس ڈولو کو دوکٹر آپ کے پرچے میں لکھیں اور آپ کو بتائیں کہ آپ ڈولو چھے سو پچاس ہی کھائیں اس کے لیے بھی پیسہ دیا گیا ہے نو راجیوں کے چھتیس چھکانوں پر آئیکر ویباگ کی ٹیم نے چھاپے ماری کی سی بی ڈی ٹی نے مایکرو لیپس کے ٹھکانوں پر ریٹ کی جس کے بعد یہ بڑا خلاصہ ہوا ہے چھاپے ماری میں بڑی ٹیکس چوری بھی پکڑی گئی ہے اور اب معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے دیش کی سب سے بڑی عدالت میں یہ معاملہ ہے کمپنی پر گفٹ سے سیل بڑھانے کا آروپ ہے اور آپ کو بتاؤں کہ یہ معاملہ جب سپریم کورٹ پہ پہنچ گیا تو دیش کی جب سب سے بڑی عدالت میں یہ معاملہ پہنچا تو جت ساپ کہہ رہے ہیں آپ مجھے بھی ڈاکٹر نے ڈولو چھے سو پچاسی بولی تھی یہ معاملہ تو بہت گمبھیر ہے دیکھیں ذرا کورٹ میں کیا ہوا جب ڈولو پر بہت شروع ہوئی دلیلیں رکھی جانے لگی یہ معاملہ کورٹ میں پہنچا یہ آپ دیکھ رہے ہوا یہ کہ یہ ایک انجیو ہے ایف ایم آرے آئے اس نے ایک جنہیت یاچکہ دائر کی تھی کورٹ میں اس کے بعد اپیل میں سی بی ڈی ٹی ریپورٹ کا حوالہ دیا گیا تھا کہ اس طرح کی ایک ریپورٹ ہے یاچکہ کرتا نے کہا کہ پانچ سو ایم جی بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں پانچ سو ایم جی تک بازار مولے پر نینترن ہے یعنی اگر ڈولو پانچ سو ایم جی ہو تو اس کا جو ریٹ ہوگا وہ تیہ ہوگا ایجنسیوں کے ذریعے لیکن جیسے ہی ڈولو پانچ سو ایم جی سے اوپر جائے گی یعنی ڈولو چھے سو پچاس اس سے اوپر کی قیمت اس سے اوپر کی ایم جی کی قیمت نیرماتا تیہ کرتا ہے ایجنسیا نہیں اور ادھک لاپ کے لیے چھے سو پچاس ڈولو چھے سو پچاس دوا ہی لکھی گئی کہ اس کا جو پیسہ ہے اس کی قیمت کون تیہ کرے گا نیرماتا کمپنی نے ڈاکٹرز کو جم کر گفٹ باتے کہ آپ ڈولو چھے سو پچاسی لکھیں گے جسٹس ڈیوائی چندرچون نے کہا جب مجھے کوویڈ ہوا تھا تب مجھے بھی یہی دوا دی گئی تھی یہ ایک بہت گمبیر مددہ ہے انہوں نے کہا اس پر یاچکہ کرتا کہ وکیل نے کہا رشوت کے لیے ڈاکٹر آروپی بنتے ہیں لیکن دوا کمپنیاں ہمیشہ بچ جاتی ہیں تحفہ دینے والی کمپنی کی بھی جواب دے ہی ہو یعنی جو رشوت دے رہا ہے گفٹ دینے والی کمپنی پر بھی کیس درج ہونا چاہیے یہ کہا گیا مہنگے گفٹ کے لالچ میں برانڈڈ اور مہنگی دوائیں لکھی جاتی ہیں دواؤں کی بکری کے لیے یونی فارم کورٹ بنایا جائے ایک پیرامیٹر اور پیمانہ ہو کورٹ نے کہا کیندر سرکار سے اس معاملے میں سات دن میں جواب بانگا گیا ہے دس دن بعد دوبارہ اس معاملے کی سنوائی ہوگی یہ بڑی قبر ہے لیکن آپ کو بتاؤں کمائی کتنی ہوئی کتنے کروڑ روپیہ دواؤں کمپنی نے کما لیے ہیں بڑی بات یہ ہے اور یہی بات بابا رامدیو بھی اٹھاتے رہے کہ ایلو پیتھی خراب نہیں ہے ایلو پیتھی کے نام پر جو بزنس ہو رہا ہے آپ کی ہماری جیبے جو لوٹی جاری ہیں اور خالی کیا جارہا ہے وہ خراب ہے پلر گرافکس ہے دیکھئے ذرا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں دولو چھے سو پچاس کی جو قیمت ہے یہ بہت زیادہ نہیں ہے پندرہ ٹیبلٹ والے پتے کی قیمت ہے اکتیس روپے دولو چھے سو پچاس سے کمپنی کو ریکارڈ توڑ کمائی ہوئی سوچئے ذرا ہر ڈاکٹر ڈولو چھے سو پچاس لکھ رہا تھا پورے دیش میں یہی دوا دی جا رہی تھی دوہزار بیس میں کمپنی نے تین سو پچاس کروڑ روپے تین سو پچاس ٹیبلٹ تین سو پچاس کروڑ ٹیبلٹ بیج دی سالے تین سو کروڑ ٹیبلٹ بیج دی صرف دوہزار بیس میں کورونا کال میں پانچ سو سٹک کروڑ کی کمائی ہوئی اور پچھلے سال کمپنی کا ترنوور دیکھئے ذرا ستائیس سو کروڑ دوہزار سات سو کروڑ کا ترنوور کمپنی کا فائدے میں سب سے زیادہ یوگدان دولو چھے سو پچاس کا پیرا سٹمول بنانے والی کمپنی پانچ سو ایم جی دوہ بناتی ہے اب پانچ سو ایم جی سے اوپر کون بناتا ہے صرف دولو دولو اکیلی کمپنی ہے جو چھے سو پچاس ایم جی بناتی ہے کورونا کال میں یہی چھے سو پچاس ایم جی مریضوں کو دھڑلے سے لکھی گئی دولو بنانے والی کمپنی انیس سو تیہتر میں بنی تھی فیلال کمپنی میں نو ہزار دو سو کرمچاری کام کرتے ہیں ایسے ہماری آپ کی جیبوں کو لوٹا گیا اور یہی کہتے رہے بابا رامدیو کہ کیسے ایلوپیت میں اس طرح کی دوائیاں ہیں برانڈڈ دوائیاں مہنگی دوائیاں جانبوچ کر لکھی جاتی ہیں میں سے تو ایلوپیت میں دوائیوں اور اسپطالوں کے خرچ کو لے کر اکثر سوال اٹھتے لیکن کچھ سمائے پہلے یوگ گروہ بابا رامدیو نے بھی دوائیوں کے ریٹس کو لے کر بڑا سوال کھڑا کیا سستے مہنگے کا دھندہ چلانے والے مافیاؤں کو کھیرا تھا بابا رامدیو نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ڈرگ مافیا دو روپے کی دوائے کو دو ہزار تک بیشتے ہیں ایسے ڈرگ مافیاوں کے خلاف ہمارا بھی آنے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کوویٹ کال میں ہی رامدیو یہ آواز اٹھا رہے تھے غیر ضروری آپریشن ٹیسٹ اور انعوشک دوائے لکھنے کا دھندہ چل رہا ہے رامدیو نے کہا تھا دراصل آپ بھی جب بیمار ہوتے ہیں تو دوائے لینے کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹرز کے کلینک اکثر آپ نے کچھ لوگوں کی بھیڑ دیکھی ہوگی جو دوائے لینے کے لیے نہیں بلکہ کمپنی کی دوائوں کو بتانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں اور ان لوگوں کو ایمار کہتے ہیں یعنی میڈیکل ریپریزنٹیٹیو اور یہ دوائے کمپنی کی طرف سے آتے ہیں وہاں یہ ڈاکٹرز کو اپنی کمپنی کی دوائوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور اپنی کمپنیوں کی طرف سے مہنگے مہنگے ڈاکٹرز کو یہ آفرز دیتے ہیں کہ یہ دوائے اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو یہ ٹرپ مل جائے گی آپ کو یہاں مل جائے گا جانے کو آپ کو یہ اپہار مل جائے گا تو ڈاکٹرز وہی دوائے لکھتے ہیں کبھی کبھی تو ان اپہاروں میں ودیشی ودیشوں کے ٹور پیکج بھی شامل ہوتے کہ یہ دوا اتنی بگ گئی تو آپ کو ودیش کی ایک ٹرپ گفٹ لینے کے بعد ڈاکٹرز پر بھی انہی کمپنیوں کی دوا لکھنے کا دوا ہوتا ہے اور پورے شہر میں بکری کا جو ٹرن اوور ہے وہ تیہ کر دیتا ہے کہ ڈاکٹرز دوا لکھ رہے ہیں یہ ہے پورا کھیل تو میڈیکل ریپرزنٹیٹیو پر کمپنی یہاں لاکھوں روپے خرچ کر رہی ہیں کمپنی کے یہاں یہی کرمچاری مارکٹنگ کا کام کرتے ہیں اور دواوں کی سیل کے ساتھی کمپنی کا منافع بھی بڑھاتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کیسے دواوں پر اتنا منافع تائے ہوتا ہے دیکھئے ذرا ادھارن کے طور پر دوا دیکھئے جنرک دوا جو آپ دیکھ رہے ہیں جنرک بی کمپلیکس جو دوا ہے اس کی قیمت ہے دس پیسے برانڈیٹ اس کی جب لکھی جائے گی تو ایک ٹیبلٹ کی قیمت بتا رہا ہوں برانڈیٹ جب اس کی لکھی جائے گی تو دو روپے سے لے کر پہتیس روپے تک ہوگی آپ دیکھئے ذرا اگلی دوا ہے پیرا سٹیٹمول پیرا سٹیٹمول 500 ایسے تو دس پیسے کی ہے جب یہ برانڈیٹ لکھی جائے گی تو یہ ڈیل روپے سے ڈیل روپے کی ہو جاتی ہے دس پیسے سے کتنا گنا زیادہ ہے ڈیل روپے آپ سمجھ گئے سیٹری جن دیکھئے سیٹری جن بیس پیسے کی ہے لیکن برانڈیٹ لکھی جائے گی تو پانچ روپے منافع کتنا گنا بڑھ گیا صرف اتنا ہی نہیں یہ ہے سپرو فلوکس فلوکسن یہ سپرو فلوکسن 500 ہے ڈیل روپے کی لیکن برانڈیٹ میں ایک ٹیبلٹ ہے سات روپے سے بارہ روپے تک ایسپرین ایسپرین 150 بیس پیسے کی آتی ہے برانڈیٹ چار روپے سے زیادہ کی ہے یہ اور ریمپریل ریمپریل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریمپریل 5 ستر پیسے کی ہے سات سے آٹھ روپے کی ایک ٹیبلٹ ہے اسی طرح روسو واسچچن ٹوینٹی جو کی دو روپے ستر پیسے کی ہے ایک ٹیبلٹ اور برانڈیٹ ڈاکٹر لکھے گا تو ستہائیس سے اٹھائیس روپے جب پوری سٹرپ خریدیں گے تو اس کے دام اور بڑھ جائیں گے علاقی سرکار کی طرف سے دواؤں کے مافیا راج پر اوشدی کینڈروں پر جنرک دوائیں ملتی ہیں اب ضرورت سبھی برانڈیٹ دواؤں کی قیمت تیہ کرنے کو لے کر بھی ہے کہ یہ جو مہنگی دوائیں برانڈیٹ ہیں ان کی قیمت تیہ ہو آئیے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بیہار لیے چلتے ہیں وہاں بھی دوسرا کھیل چل رہا ہے ادھر ڈولوں میں کھیل تھا یہاں دوسرا کھیل ہے سالہ بھے منتری تو جیجا خود کو سرکار سمجھنے لگتے ہیں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں تصویر دیکھئے نئی سرکار بن گئی نتیش کمار بیٹھکے لے رہے ہیں تیجسوی آدھو بیٹھے نتیش کمار کے بھگل میں یہ بیٹھاک ہو رہی ہے منتری بیٹھے